بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے نیو لیکچری جو بھی آ رہے ہیں وہ آپ بروقت آپ کو اطلاع ملتی رہیں سیکھے اور اپنے دوست ایک ساتھ بھی شیئر کر دیجی گا تو چلو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک سیمپورٹن ٹاپک سرپس ٹینشن اور سرپس ٹینشن کا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اس کو انشاءاللہ ہم اس طرح ڈسکس کریں گے کہ جو لڑکے پاس ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی مطلب سپیشنٹ اس میں مٹریل ہے ہیڈنگز ہے پراپرلی اور جو لڑکے اوٹسٹینڈنگ ریزلٹ اے ون گریڈ بورٹ پوزیشن کے لئے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کمپلیٹلی ایکسٹرا انفورمیشن جو آپ کی بک میں چیزیں بہت ساری اس میں منشن نہیں ہوئی ہے تو آپ ساتھ رہیے گا اور اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو ایک سیمپل وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر وارٹر سٹرائٹ سٹرائیڈر دیکھا ہو وہ یہ مکڑی کی طرح بلکل ہوتا ہے اور یہ پانی کے اوپر وہ تیرتا ہے اور ون سیکنڈ میں ون میٹر کا ڈسٹنس وہ کور کر لیتا ہے تو وہ پانی کے اوپر کیوں تیرتا ہے that is number one question تو چلو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر ہم دیکھیں ایک اگزیمپل ہم لے لے اس کا کہ ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح ایک کنٹینر ہے ٹھیک ہے اور اس کنٹینر میں جو لیکوٹ پڑا ہوا ہے اس کے پارٹیکلز کچھ اس پوزیشن میں ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کے پارٹیکلز پڑے ہوئے ہیں لیئرز کی فارم میں یہ موجود ہے اچھا یہ اس کا ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے سرپس ایریا یہ ہمارے پاس یہ جو مولیکیل پڑے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں سرپس ایریا سرپس ایریا یہ ہمارے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑے سی جو ڈسکشن کرنا چاہتے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی نیڈل اس طرح پلیس کریں سپوس کر یہ ایک نیڈل اس طرح ہوریزنٹلی پڑا ہوا ہے تو وہ اس سرپس پہ اس طرح پڑا رہے گا ٹھیک ہے اس میں ڈپ نہیں ہوگا سنک نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس نیڈل کو تھوڑا سا پریس کریں اس کو تھوڑا سا پش کریں تو وہ نیڈل نیچے اس میں یہاں تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں اس سرپس پہ کیوں پڑا ہوا ہے اس ہی بات کو جاننے کے لئے ہم آج کا یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کہیں پہ مولیکیول پڑے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آپس میں کیا کریں گے وہ آپس میں موشن کی وجہ سے کھولیجن کریں گے اب یہ کھولیجن ایک ویگورس ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیریکشن پروپرلی نہیں کسی بھی ڈیریکشن میں مولیکیول موو کر سکتا ہے ہم سپوس کر لیتے ہیں اس مولیکیول کو ہم لیتے ہیں اب یہ مولیکیول اس طرح بھی موشن کرتا ہے اس طرح بھی 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 کرتا ہے سرپس کی طرح بھی کرتا ہے اس طرح بھی کر لیتا ہے اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان آل ڈیریکشن یہ مولیکیول موو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے موو کر رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اس میں exist کرتی ہے کونسی چیز cohesion اب cohesion کیا ہے cohesive forces ہے جو کہ among the molecules exist کرتے ہیں یہ cohesive forces ہے اور among the molecules exist کرتے ہیں اب یہاں پہ اس cohesive کو ہم attraction بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں attraction بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم attraction بھی کہہ سکتے ہیں اٹریکٹیو فورسز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اٹریکٹیو فورسز کا نام مطلب دے دیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ امانگ دے مولیکیول اگزس کرتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب چونکہ یہ مولیکیول ہر ایک ڈائریکشن میں موگ کر رہا ہے ہر ایک ڈائریکشن میں اس کے اوپر اٹریکشن ہے لہٰذا اس مولیکیول کے اوپر جو نیٹ فورس ہوگا وہ کیا ہوگا یہ نیٹ فورس برابر ہوگا زیرو کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایف نیٹ یہ زیرو کے برابر ہے کیوں کیونکہ ہر ایک ڈائریکشن تو یہ مولیکیول کسی ڈائریکشن میں موگ نہیں کر رہا کیوں کیونکہ یہ ادھر سے بھی سٹرائک ہو رہا ہے اگر اس کا نیٹ فورس زیرو ہے تو پھر اس کی جو ٹرانسلیشن موشن ہے وہ کیا ہوگا تو یہاں پہ ہم ساتھ میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ no change in translation motion اس میں کوئی change نہیں آرہا تو پھر یہاں پہ ساتھ میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آیا یہ مولیکیول stable ہے کہ unstable ہے تو یہ مولیکیول یہاں پہ stable ہے تو اگر یہ stable ہے تو اس کی انرجی کیا ہوگی تو یہ low انرجی کے ساتھ ہوگا کیا ہوگا low انرجی کے کیونکہ اگر stability اس نے gain کرنی ہے تو definitely اس کی انرجی low ہوگی کیا ہوگی یہ تو ہم نے بات کی اس center molecule کی اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس مولیکیول کی یہ مولیکیول ہم suppose اس کو consider کرتے ہیں اس کے یہ attraction ہے یہ ہے اور bottom سے ہے لیکن top سے اس کے اوپر کوئی attraction نہیں ہے تو یہ مولیکیول stretch کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر ایک طرح سے force exert کر لیتے ہیں یہاں پہ اس مولیکیول جو properties ہم نے یہاں پہ پڑے وہ ہم یہاں اس کے لئے پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ جو net force ہوگا that will not be equal to zero اس کا net force zero نہیں ہوگا اس کی جو انرجی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ high ہوگی کیا ہوگی high ہوگی اور یہ unstable ہوگا کیا ہوگا unstable ہوگا یہ مولیکیول اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو definition ہم پڑھتے ہیں کہ surface tension ہے کیا basically اگر ہم consider کریں اس area کو ہم suppose کرتے ہیں یہ جو area ہے ہمارے پاس یہ one meter ہے کتنا ہے one meter ہے اس one meter area پہ جتنا attraction ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب the force of attraction on one meter area is called کیا surface tension اب اس one meter area پہ جتنا attraction exist کرتا ہے جتنا یہ نیچے کی مولیکیول اس کو اپنی طرف کینچتے ہیں اس one meter area کو اور اس میں جتنا stretch آتا ہے اس میں جتنا مطلب یہ کہ جتنی squeezing اس میں آتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے surface tension surface tension اب یہ اس میں یہ جو منسکس بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ نے کہیں پہ غور کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو یہ bridge ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ایک پول ہے یہ دوسرا پول ہے یہ bridge اس position میں ہوتا ہے ہمیشہ کیوں درمیان میں سے اس کا یہ جو area ہے یہ downward کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے اوپر gravity کا force ہوتا ہے کیا ہوتا ہے gravity کا force ہوتا ہے تو اس کا یہ center یہ اگر suppose کرے کہ hilli areas میں آپ گئے ہیں تو آپ نے luckily کے pull دیکھے ہوں گے یہ luckily کے pull درمیان میں یہ اس طرح مطلب نیچے کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا paid نکلا ہوتا ہے اس طرح کہ وہ آئے ہوئے ہیں center سے یہ side سے یہ بالکل اس طرح top پہ ہوتے ہیں اور جب درمیان میں آتے ہیں تو یہ اس طرح مطلب ایک slope سی shape بنا لیتے ہیں اب یہ center میں نیچے کیوں ہے کیونکہ اس کے اوپر gravity کا ایک مطلب force exist کرتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی بندہ ہے تو وہ نیچے gravity کا force اس پہ exist کرتا ہے ٹھیک ہے exactly یہ چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے یہ چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے تو اب اس کی وجہ سے یہ جو اس میں مطلب جو وہ کہتا ہے نا کہ جو space بنتا ہے یا جو اس میں squeezing ہوتی ہے یہ ہمارے پاس basically کیا آتا ہے یہی ہم کہتے ہیں کہ سر پہ سو tension ہے تو یہ bridge سے آپ کو تھوڑا سا easy idea ہو جائے گا یا اگر میں آپ کو ایک اور example دے دوں کہ یہ جو water droplet ہوتا ہے یہ بارش کے پانی کا کترے جو ہوتے ہیں یا اس طرح جو کترے بنتے ہیں آپ نے صبح صبح اگر یہ پودوں پہ دیکھ ہوں گے تو پتوں پہ جو کترے موجود ہوتے ہیں یہ اس کا ہے کہ surface to center اس کے جو area ہے یہ دیکھ اب اس طرح ہے اب یہ جو surface کے molecule ہے اس پہ نیچے سے ایک attraction ہوتی ہے ایک attraction اس پہ نیچے سے exist کرتی ہے یہ attraction responsible ہوتی ہے اس molecule کو spherical shape میں convert کرنے کیونکہ center کی طرف جب یہ نیچے کی طرف یہ molecule مطلب کھینچے جاتے ہیں تو یہ ایک spherical shape اختیار کر لیتے ہیں یہ spherical shape جو water drop لیٹ کا ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ surface tension کیا ہے کہ یہ surface کے molecule ہے اس کے اوپر جو center کے molecule force exist کرتے ہیں اس کر دیا ہے کیوں کم کر دیا ہے کیونکہ center کے molecule اس کو اپنی طرف کھینجتے ہیں اور وہاں پہ کوئی دوسرا molecule اس کو up وار کھینجتا نہیں ہے تاکہ اس force کو net zero کر لے اپ وار down force اپس میں برابر ہو جائے اور یہ molecule اپنی position میں stay کر جائے تو یہ بھی the molecules bulk of the molecules ایک force اگزرز کرتے ہیں نیچے کی طرف اس کو کھینجتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو surface ہے وہ decrease ہو جاتا ہے اب اگر یہ attraction one meter area پہ ہو جس طرح میں نے آپ یہاں پہ one meter area بتایا تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں surface tension کا یہ proper definition ہے کیا ہے definition ہے اس کے unit پہ بات کر لیتے ہیں تو unit surface tension کا کیا ہے unit surface tension کے مطلب اگر ہم SI system کو لے لے تو SI system میں اس کا unit ہے newton پر meter یہ SI system میں ہے system international میں اس کا یہ unit ہے number one اگر ہم CGS system کی بات کرے cgs میں اس کا ہے dine پر centimeter اور یہ derive unit ہے joule پر meter یہ cgs system میں ہے اور یہ joule پر meter یہ تو آپ پتہ ہے کہ نیوٹن پر meter سے ہم نے نکال دیا ہے تو یہ اس کے آتے ہیں units اب ہم مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کس طرح کے useful ہے مطلب یہ کہ اس کے applications کیا ہو سکتے ہیں تو چلو آپ اس screen shot لے رہے تب تک میں آپ کو اگر example بتاؤ تو example میں ہمارے پاس میں اس کو اس لئے نہیں مٹھا رہا تک آپ کے ذہن میں یہ ڈیاغرام بنا رہے اگر example میں میں آپ سے کہوں تو ہمارے پاس جو water ہے H2O H2O میں high surface tension ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ high surface tension یا maximum surface tension کیا ہے مطلب کیوں ہے اس میں تو آپ کہ دیں کہ because of the hydrogen bonding کیونکہ hydrogen bonding ہی responsible ہے کیونکہ inter molecular forces میں آپ کو فیکٹر میں بتاؤں گا کہ inter molecular forces directly proportional ہوتے ہیں surface tension کے ساتھ سب سے strongest inter molecular forces ہے hydrogen bonding اگر آپ بول گئے ہو تو hydrogen bonding کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو water ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں hydrogen bonding hydrogen bonding یہ ہمارے پاس مطلب یہ dominant ہوتے ہیں اس لئے water میں surface tension زیادہ کیوں ہوتا ہے because of the hydrogen bonding اچھا اب ہم اس کے ٹھوڑے سے وہ applications پہ دیکھ لیں یا وہ چیزیں کہ جہاں سے آپ کو surface tension کا اندازہ ہو مطلب یہ کہ جہاں سے آپ اندازہ لگا سکے کہ یہاں پہ surface tension موجود ہے application آپ surface tension application of surface tension یا جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ موجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لے لے کے مطلب adding detergent reduce surface tension آپ کو پتہ ہے کہ یہ surface tension کو reduce surface tension s.t میں لکھ لیا پیپر میں بے شک پورا لکھ لکھ لے یہاں پہ توڑا سے وو time saving کے لئے یا اگر ہم کہیں کہ یہ جو cleansing action ہوتا ہے cleansing action after detergent یہ بھی surface tension کی وجہ سے ہوتا ہے کس طرح آپ نے اگر دیکھو کہ ہم ہاتھ دوتے ہیں تو بعض وقت ہمارے ہاتھ کے اوپر پانی اس طرح سلپری سا ہوتا ہے اس کے drops اس طرح کے مطلب آپ کو نظر آ رہ ہوتے ہیں لیکن ہوتی ہے جو surface tension ہوتا ہے اس کو break کرتے ہیں یا میں اگر آپ دوسری مثال دے دوں اب اگر کسی غوتہ خور کو یا جو سویمر ہے وہ جب پانی سے یوں سر اٹھاتا ہے اب اس کے اوپر کیمرہ لگا کے سلو موشن میں دیکھیں تو جب وہ اس طرح اٹھتا ہے تو یہ پانی اس پر لیئر کی فارم ہے اس کے شولڈر پہ ہیٹ پہ ہیٹ کو پہلے سلو موشن میں دیکھ لیں تو ہیٹ پر پانی اس طرح سرف بنا لیتی ہے کیوں یہ سرپس کیوں بنتا ہے کیونکہ یہاں موجود ہوتی ہے سرپس تینشن جو سرپس کرے تو وہ نیچے پھر ڈپ ہو جائے گا وہ پھر سروائیول نہیں کر سکتا تو یہ ہے اس کے جو واکنگ سٹرائیڈر کی میں نے آپ سے بات کی سٹارٹ میں واکنگ سٹرائیڈر جو ہوتے ہیں یہ واکنگ سٹرائیڈر یہ پانی کے اوپر اس طرح تیر رہے ہوتے ہیں پانی کے اوپر اس طرح تیر رہے ہوتے ہیں یہ مکڑی کی طرح ہوتے ہیں اور یہ سپائیڈر کی طرح آپ کو شیپ میں نظر آئیں گے اور یہ پھتلی پھتلی سے ٹانگ ہوتی بہت لائٹ ویٹڈ ہوتا ہے اس لئے تو سرپس کے اوپر تیر سکتا ہے اور جب سرپس کے اوپر تیر گا تو آپ کو جلی جو وارٹ سرپس ہے آپ کو جلی کی طرح آئے گا اور یہ مینجر سرپس میں آلموسٹ یہ کوئی ون میٹر کا ایریا کور کر لیتا ہے کچھ انفورمیشن کے مطابق ایک دو میٹر ہے لیکن آپ ون میٹر کو وہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ پلوٹنگ نیڈل جس طرح ہم نے بازگی کے سرپس کے اوپر یہ نیڈل پڑا ہوتا ہے آپ اس کو پش کریں تو یہ نیچے سنگ ہو جائے گا تو یہ بھی ہمارے پاس اس کے کچھ اپلکیشن ہیں اگر ہم بات کریں تو اگر اگر اس کے آتا ہے کہ ہمارے لیکوڈ ہے کیا ہے دروپ آپ لیکوڈ یہ بھی سرپس تینشن ہے because of سرپس تینشن سیکن ہمارے پاس فورمیشن آپ منسکس ہے فورمیشن آپ منسکس ہے دیکھیں جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس کو ہیجن ہوتی ہے تو یہ جو سرپس کے مولیکیول ایڈہیسیو فورس گست کرتے ہیں between the wall of the container and liquid between the wall of the container and liquid ٹھیک ہے bubbles فورمیشن کو آپ دیکھ لیں کیا جو bubbles فورمیشن ہوتی ہیں یہ آپ نے بلبلے دیکھ ہوں گے bubbles فورمیشن ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ہے washing with hot water اس کا cleansing action بڑا powerful ہوتا ہے اچھا factors پہ آتے ہیں تو factors پہ بطلب یہ بات ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھو آگئی ہوگی اگر یہ آپ کو clear ہے تو آپ اس کا screen shot لے لیں تاکہ میں اس کو پھر clean کر لوں اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں factors میں آپ بتایا کہ factors میں ہمارے پاس شامل ہے کون سی چیز factors میں ہمارے پاس آتا ہے temperature کہ temperature کا role کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next آتا ہے inter molecular forces اور inter molecular forces کے بعد پھر جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ کیا ہے yes وہ ہے impurities تو یہاں پہ ہم factors affecting surface tension تو factors affecting surface tension میں number one ہمارے پاس surface tension is directly proportional to sorry inversely proportional to temperature ٹھیک temperature کے ساتھ یہ inverse relation ہے اس کا جتنا temperature زیادہ ہوگا اتنا surface tension کم ہوگا جتنا temperature کم ہوگا اتنا surface tension زیادہ ہوگا جتنا temperature زیادہ ہوگا اتنے molecules کی motion high ہوگی تو surface tension کم ہو جائے جتنا temperature کم ہوگا تو molecules کی motion کم ہوگی تو surface tension آپ کے پاس high رہے گا یہاں پہ میں آپ سکتا ہے second ہمارے پاس surface tension is directly proportional to inter molecular forces جتنا inter molecular forces strong ہوں گے surface tension اتنا ہی ہوگا جسے طرح میں نے آپ کو water کی مثال دے دی ہے ٹھیک ہے اور third ہمارے پاس ہے impurities impurities اگر موجود ہوں گی تو surface tension کم ہوگا اگر impurities نہیں ہوں گی تو surface tension high رہے گا تو یہ ہمارے پاس basically پھر آتا ہے factors affecting surface tension کہ یہ 3 factors ہیں temperature inversely proportional intermerger directly proportional impurities آپ کہہ سکتے inversely proportional ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک table دیتا ہوں table میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ liquids کا surface tension کیا ہو سکتا ہے تو liquids versus surface tension یہ آپ کے mcq میں آ سکتے ہیں unit ہوگا newton per meter کہ مختلف liquids کے لیے کیا ہے تو for example ہمارے پاس hydrogen ہے number one تو hydrogen کے لیے surface tension ہمارے پاس کتنا ہے 2.4 ٹھیک ہے second ہمارے پاس helium helium کے ہمارے پاس surface tension کتنا ہوگا helium کے لیے 0.16 تو third water کے لیے کتنا ہوگا 0.07 2 newton per meter ethanol کے لیے کتنا ہوگا یہ 22.0 اور 5 اور last one nacl کے لیے nacl کی ہمارے پاس 114 newton per meter square تو یہ ہمارے پاس factors اور یہ اس کی table ہے وہ آگیا ہے اب ہم تھوڑا سا discuss کر لیے اگر آپ کو یہ clear ہے اور آپ نے اس کو note down کیا ہے تو میں آپ کو اس equation لکھواتا ہوں کہ measurement of the surface tension ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک measurement of the surface tension کہ ہم surface tension کو کیسے measure کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک equation ہے surface tension کو measure کرنے کے لئے اس equation کا نام کیا ہے یا effect of temperature کا تو اس equation کا نام ہے یہ t ہو گیا v o s e o t v o s پھر اس کے abbreviation آپ خود کر لیں equation اس کے لئے ہم effect after temperature یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ surface tension اور temperature کا effect کیا ہوگا اور relation کیا نکلے گا تو equation میں آپ کو لکھواتا ہوں ٹھیک que surface tension ہم اس سے denote کرتے ہیں k tc minus t d by capital m 2 by 3 یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے equation جس میں ہمارے پاس پاس k stands for constant d for density and m par molar mass m par molar mass ٹھیک ہے اس equation کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں and the final thing کہ methods of اس کے جو measurements ہیں ٹھیک ہے methods of measurements وہ کیا ہیں ہمارے پاس تو methods of measurement of surface tension تو وہ کون کون سا methods ہیں تو اس میں spinning drop method ہے number one ٹھیک ہے کیا ہے spinning drop method and the second one is capillary rise method ٹھیک ہے تو یہ اس کے تو یہ آپ کا مطلب یہاں پہ سارا یہ پورا ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو surface tension کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح surface کے molecule یہاں پہ جوڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح نیچے کے molecule کے اوپر اٹریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے surface کے molecule کہاں سے اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اوپر net force surface کے molecule کے اوپر کیا ہوتا ہے جو نیچے درمیان میں جو molecule ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے molecule کے آپس میں کون سے forces cohesive forces ہوتی ہیں cohesion ہوتی ہیں molecules یہ liquids اور wall ان کے درمیان adhesion ہوتی ہے adhesive forces exist کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی انرجی کہاں پہ ہائی ہوتی ہے کہاں پہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کون سے molecules stable ہوتے ہیں کون سے unstable ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس بتا دی definition کا کہ اگر one میٹر area پہ جو attraction exist کرتے ہیں اس کو ہم surface tension کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ سے factors پہ بات کی temperature intermoral forces in impurities یہ ہمارے پاس factors ہیں میں نے آپ بتا دیا کہ جو water spider ہے یہ مشہور example ہے کہ کس طرح پانی کے اوپر تیرتا ہے یہ اگر کہیں پہ ریزنی میں question آ جاتا ہے تو آپ سے سار extension کے حوالے سے بات کر detergent surface tension کو کیسے reduce کر سکتے ہیں میں نے آپ سے کہتا کہ یہ جو breaking ہوتی ہے جو molecules کی breaking کرتے ہیں detergent وہاں پہ hydrogen bond exist کرتے ہیں یا اگر آپ سے پوچھا جائیں کہ آپ پاس کون سا liquid ہے جس surface tension high ہوتا ہے water کیوں ہے because of the hydrogen bond کیونکہ inter molecular forces and surface tension directly proportional ہے needle کیوں plotting کرتے ہیں یہ بھی آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ why needle plotting on the surface of the liquid but not in the middle of the liquid تو آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ because of the surface tension کیونکہ surface کے اوپر فلوٹنگ کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو تھوڑا سا push کر لیتے ہیں اور surface سے نیچے آتا ہے تو وہ sink کر جاتا ہے تو یہ کچھ example ہے measurement کے لیے میں نے آپ equation لکھوا دی ہے کہ کس طرح ہم surface tension کو measure کر سکتے ہیں تو evotos یہ equation ہے اس کے ذریعے ہم effective temperature معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی اور زبردست lecture کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر کسی نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر دیجئے گا نیچے description میں مختلف lectures کے links دیئے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے تو وہاں link پہ click کر دیجئے اور اس lecture کو آپ پڑ سکتے ہیں اللہ حافظ